آٹھ فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جادگار واقعہ تھا تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اس رات جو آپ نے شبخون مارا پاکستان کی جمہوریت پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ جو بہانہ کر لیں جو تعویل پیش کریں آپ نہیں کر سکتے یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سومپی تھی اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہم اس امانت کے وفادار ہیں پارلیمان پہ حملہ ہوا پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے آواز کو دبانے میں وہ آواز پختون کی آواز ہو وہ آواز بلوچ کی آواز ہو وہ آواز سندھی کی آواز ہو وہ آواز پنجابی کی آواز ہو ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگو ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو یہ ہم ہے پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا آٹھ فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جاددار واقعہ تھا تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم دو تہائی اکثریت حاصل کر چکے تھے اس رات جو آپ نے شبخون مارا پاکستان کی جمہوریت پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ جو بہانہ کر لیں جو تعویل پیش کریں آپ نہیں کر سکتے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی عدلیہ میں بیچھے جج اٹھ کھڑے ہوئے خط لکھا اسلامباد ہائی کوٹ کے ججوں نے جب ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روح پھونکی ہے آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرہ کے عدے سے معذول کرتا ہے جج تو اس کے پیچھے وہ عظم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے ہیں آج بھی آپ ججوں کی ڈگریان ختم کرانے کے درپے ہیں آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے دھرا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسیدیں گے نہیں چلے گا نظام اس طرح سے جو کچھ ہوا ہے آٹھ فروری کے بعد عدلیہ کے حوالے سے جس طرح عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی یہ کہا گیا کہ ہم حاضر سروس ججوں کی بجائے ریٹائیٹ ججوں کے ذریعے الیکشن کے جو معاملات ہیں جو الیکشن اپیلیں ہیں ان کا فیصلہ کرائیں گے اور حاضر سروس جج جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پے کر دیں گے ریٹائیٹ جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے مہائدے دیں گے تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں اور تنخواہ لیتے لیتے پانچ سال گزار دیں جو اسمبلی کی مدت ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے ہم میدانوں میں آئیں گے ہم ہر گلی میں جائیں گے ہر ہم کریے میں جائیں گے یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سوم پی تھی اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہم اس امانت کے وفادار ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگون کریں سر نگون کریں جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سپیکر کی مرضی سے یا سپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے آپ نے جو نو میں کا ایک بیانیاں بنایا ہم کہتے ہیں خود سخت بیانیاں بنایا چرائے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر بیانیاں بنایا ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ نو میں کو کیا ہوا ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی کون کیمیکل لے کر آیا ہمارے لوگ تو نہتے تھے ان کے پاس تو کوئی ایک ایک چھڑی بھی نہیں تھی ہم نے بہت جلسے کی ہیں بہت ریلیاں نکالی ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس دن کیا واقعہ ہوا اسی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکیں گے یہ کوئی تعلی آزمہ تاریخ میں نہیں کر سکا بہت سو نے کوشش کی کہ جوجوں کو مروب کریں بہت سو نے فانسیاں دیں بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی ان کی زندگی تک لی لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی تعلی آزمہ کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا آج پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے آپ ہوش کے ناخن لیجئے آپ نے جو پارلیمان پر حملہ کیا اور ایک وہ پارلیمان جو آٹھ فروری کے فراڈ کے بعد جو نو فروری کی رات آپ نے کیا اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں کبھی آپ ریٹائر ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے خدارہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھونس سے مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے اس وقت ایک لاوہ ہے جو باہر ابل رہا ہے اتنے لوگ ہمیں سارا دن سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ تو پارلیمان پہ بھی حملہ کرتی ہیں تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے یہ ہر فرد کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے عدلیہ کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں پارلیمان کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں تو پھر سڑک کے علاوہ میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکے ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے کون سا جلسہ ہے جو سوچ بٹن دبا کر سات بجے ختم ہو سکتا ہے جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چٹکی بجا کر ختم نہیں کر سکتے وہ رہ گی وہاں پر اور کون سا جرم ہے اگر آٹھ بج جائیں اگر نو بج جائیں اگر دس بج جائیں کیسے یہ جرم ہو گیا آپ کہتے ہیں چونکہ نو بج گئے تھے اس لیے جرم ہے آپ نے پی ٹی آئی کی تمام بڑی لیڈرشپ کو صفحہ اول کی لیڈرشپ کو ماتوب کیا ان کو گرفتار کیا کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھانس سے پارلیمان سے آپ آئینی ترمیم کرائیں آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے ووٹ دلوائیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہو جو پاکستان کے عوام کے ضمیر کے خلاف یہ کہنا کہ ایک جلسہ کرنا اکٹھے ہونا آواز بلند کرنا جرم ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پاکستان کی عوام اپنا سکتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے جمہوری حقوق کا عیادہ کریں اور دیکھیں جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہم مانگتے یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے بلکل یہ اچھی چیز لیکن جمہوریت کا برائے راست تعلق ہے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ ستتر سال گزرنے کے بعد کیوں پاکستان اس خطے میں سب سے پیچھے ہے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ہم منگلہ دیش سے پیچھے ہیں ہم نپال سے پیچھے ہیں کیوں آج لوگوں کے گھروں میں کھیتوں میں بھوک اکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام پر قبضہ کیا ہے اس نظام کو آپ نے جمہور سے دور کیا ہے اس نظام کو آپ نے صرف ان کے لیے رکھا ہے ان کے لیے منفیت بخش رکھا ہے جو آپ کی اشرافیہ ہے جو طاقتور ہیں جو بالا دس طبقے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے اس کی آواز سلب ہے اس کے ذہن پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کو تعلیم نہ دے کر اس کے بچوں کے مستقبل پر آپ نے ڈاکہ ڈالا جمہوریت اس لیے ضروری ہے آئینی نظام اس لیے ضروری ہے کہ جمہوریت اور آئین کے ذریعے ہی ہم پاکستان کے عوام کو ان کا مستقبل واپس لوٹا سکیں گے ان کو ہم بھوک سے نجات دلائیں گے ان کو ہم فلا کی راہ پہ چلائیں گے یہ کہنا کہ کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج میں یہ سنتا ہوں ان لوگوں سے جو آج اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں انہوں نے کرپشن کی تھی ہمارے ساتھ اب یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں لیکن عوام کے ساتھ نہ وہ کل اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں یہ کہنا کہ جو ہمارے سامنے سر جھکائے گا وہ ہمیں قابل قبول ہے یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے پاکستان کے عوام کے مستقبل پر حملہ ہے تاریخ گواہ ہے دور حاضر گواہ ہے اس بات کا بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ کیا ہوا عوام پر بظاہر بہت ترقی ہو رہی تھی ہم پڑھتے تھے اتنے فیصد گروتھ ہو گئی شرع نمو جو ہے بہت بڑھ گیا لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ مصنوعی تھا یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا کروڑوں عوام جو بہار تھے وہ بہار ہی رہے ان کی زندگیوں پر اثر نہیں پڑا یہاں اس سے کہیں بدتر حالات ہیں آپ کی تو مصنوعی جو گروتھ ہے جس کو آپ شرع نمو کہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے صفر آشاریہ دو فیصد ایک فیصد یہ آپ کی شرع نمو ہے عبادی آپ کی تین فیصد سے زیادہ پر بڑھ رہی ہے تو آپ ایک ابلتے ہوئے لاوے کو نہیں روک سکیں گے ہم ایک ایسے مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں جو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارے کسی بھی خطے کے ملک سے زیادہ ایک بدتر ایک دھماکہ یہاں ہونے والا ہے ایک سماجی دھماکہ ہونے والا ہے ہم اس ملک کے وفادار ہیں ہم اس ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں بشرت ہے یہ کہ وہ ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے ہم پاکستان کے محافظ ہیں ہم پاکستان کے ہر خطے کے محافظ ہیں آج صبح مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا ان کی کیا مسروفیات ہیں اس پورے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے وہ لکی مروت ہو وہ بنو ہو یا کوئی اور علاقہ ہو آپ پی ٹی آئی کو جو عوام کی جمہوری جماعت ہے جو عوام کی آواز ہے اس کو اگر بنظر سے ہٹائیں گے تو پھر آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا جو بم چلاتے ہیں جو پاکستان سے ٹوٹ جانا چاہتے ہیں ہم نے پاکستان کو تھاما ہوا ہے پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو وفاقی جماعت ہے آج واحد وفاقی جماعت ہے آپ ہمیں سندھ میں کام کرنے دیں سندھ کا ہاری ہمارا منتظر ہے ہم جائیں گے وہاں ہم دیکھتے ہیں کون ہمارا راستہ روکے گا بلوچستان کی عوام ہماری منتظر ہے ہم وہاں بھی جائیں گے ہمارا دل ان کے ساتھ ڈھڑکتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کبھی کوئی شخص گم ہو اپنے پیاروں سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے یہ تاریخی اہمیت کی تحریک ہے آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے مارنگ بلوچ کو برا کہہ کر اس کے والد ہوئے گم اس کے والد ہوئے شہید ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہے اس بات کو ماننا ہے کہ ان کا غم صحیح غم ہے اس کی ایک بنیاد ہے اس کی ایک وجہ ہے اس غم کا ہمیں مداواہ کرنا ہے آج خیبر پختونخواہ میں جو نعرے ہو رہے ہیں جو خلفشار ہے اس کے ابھی ہم شاہد ہیں اور اس کا بھی حل صرف ہمارے پاس ہے ہم اس پوری عوام کو اس پوری یوت کو ساتھ لے کر اس وقت کھڑے دے ہیں آپ اگر ہمیں منظر سے ہٹاتے ہیں تو ایک ایسا انتشار اس ملک میں برپا ہوگا جو آپ کو بھی بھا کر لے جائے گا لہذا ہم آپ سے استدا کرتے ہیں کہ ہوش کے نہ خن لو جو کل کیا اس سے توبہ کرو پارلیمان کو تکریم دو پارلیمان میں بیٹھنے والے ممبران کو تکریم دو پاکستان کی عوام کی عزت کرو پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حقیقی عزت کرو اس کو ایک نعرہ نہ بناو آج پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے ایک طرف فلا کا راستہ ہے ایک طرف مکمل تبایی کا راستہ ہے اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں ہم پاکستان کی خاطر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خدارہ فلا کے راستے پر چلو خدارہ ہمارے ساتھ بیٹھو ہماری بات سنو سمجھو ہم ہر جمہوری قوت کو ساتھ لے کر چلیں گے بشرتے یہ کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہو بشرتے یہ کہ وہ دھونس سے مو پھیر لے واقعتاں گفتگو کرے واقعتاں جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرے تو یہ ہماری آپ سے گزارش ہے اور ہم بالکل آپ سے معدبانہ یہ کہتے ہیں خواتین غیر مسلم پختون بلوچ سندھی پنجابی ہم سب ایک کافلے کے مسافر ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان فلا پائے گا انشاءاللہ اس خطے میں ہم وہ نظام قائم کریں گے جہاں غریب کو اس کا حق ملے گا تعلیم ملے گی صحت ملے گی روزگار ملے گا آپ کا بہت شکریہ میرے دوست دائیں بائیں بیٹھیں ہیں لیکن ہم جمعے کے دن یہ تو میں نے ارز کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں آج بلند کریں کل بلند کریں میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے لیکن ایک اجتماعی سطح پہ پی ٹی آئے جمعے کے دن ایک کال دے گی جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا جس کو ہم ایک ایک اورگنائز طریقے سے ایک سلیکے سے ہم آگے لے کر چلیں گے پور امن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے ہر گاؤں ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی آواز کو بلند کرے گی بہت شکریہ اب میں لیڈر آف ڈی آپوزشن قومی اسیمبلی جناب عمر ایوب صاحب سے گزارش کروں گا پھر سپیکر صاحب اسد کیسر صاحب کچھ گفتگو کریں گے ہمارے باقی دوست عظم سواتی صاحب علی اسکر خان صاحب ارسٹر سیف صاحب اور فردوس شمیم نکوی صاحب سب کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو کریں گے جو آپ کو حقیقت کے قریب لائے گی ہم حقیقت کی بات کرنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی ہم سیاسی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے رسم بہت شکریہ جی وزیر علی صاحب بلکل موجود ہیں پشاور میں موجود ہیں وزیر علی ہاؤس میں موجود ہیں اور آپ شاید وہ صوبائی اسیمبلی میں ہیں کل انہوں نے ایک طویل ملاقات کی حکومتی اداروں کے ساتھ دیکھیں حکومت پاکستان میں اس کے تمام زیلی ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں ان اداروں میں انٹیلیجنس کی ایجنسیاں بھی ہیں لیکن ان اداروں کی سرپرستی جو ہے وہ حکومت پاکستان کرتی جس میں یہ تمام معاملات جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ شورش ہے خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں اس حوالے سے بات ہوئی اور جو جلسے میں بات ہوئی اور جلسے کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس تمام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ نے آئین اور قانون کی بات کی جمہوریت کی بات کی اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے جو بات انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کی جمہوریت کو آئینی عمل کو آزاد کر دو اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو یہ بات انہوں نے دہرائی تو ایک طویل میٹنگ تھی لیکن اس میٹنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں ہم بڑے پرعظم ہیں اور ہم ہر ادارے کو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کو مانو اور اس حوالے سے ہم اپنے اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں تشویش کی کوئی بات نہیں میں نے ارس کیا نا جی کسی نے معافی نہیں مانگی اس سے میں سمجھتا ہوں اب نظر پوشی نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے نظام پر کچھ لوگ کچھ طاقتیں حاوی ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے آئین ان کو یہ حق نہیں دیتا انہوں نے کھل کر بات کیے اور ہم اس بات کی تائید کرتی ہیں